اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں کوئی تجربہ کا مبلغ نہیں اور بدقسمتی سے کسی مدرسے سے میں نے دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کی میری زندگی کا بیشتر عصہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے گزرہ اور جس دن میں اللہ رب العزت کے راستے پہ واپس آیا اس دن مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ یہ دنیا نہ تو اس قبر سے بہترین ہے اور نہ اس قبر سے بدترین ہے جس کے اندر ہم سب نے ایک دن جانا ہے یہ دنیا اس قبر سے بدتر بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پہ موجود تمام تکالیف ان تکالیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو قبر میں ایک انسان کو ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ موجود خوشیاں آسائشیں بھی اس قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو وہاں پہ ہر انسان کو میسر ہوں گی انسانی زندگی کو تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا صرف اور صرف ایک لمحہ ہی وہ ایسا انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ تبدیلی اسے کسی نہ کسی وجہ سے ملتی ہے ہاں مجھے قبر سے ملی میری تبدیلی کی وجہ قبر بنی میرے بھائی اور بینے یہ قبر بہت ہی زیادہ خطرناک ترین مقام ہے اس قبر سے ہر نبی، اولیاء کرام، صحابہ کرام خوف زدہ رہے کب نہ جانے کیا ہو جائے اس قبر کے اندر ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم لوگ بہت آسانی سے اپنی زندگی کے اندر بہت سے معاملات کو بہت سموتلی لے کر چل رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم لوگ بہت زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے انسانی ذات اس بات پر غور نہیں کرتی انسانی ذات اس بات پر توجہ نہیں دیتی کہ آخر وہ کیا ہے کس بات کا اسے اتنا غرور ہے کس بات کا تقبل لے کے وہ اپنی ذات کے اندر گھومتا ہے آپ یہ دولت مند حضرات کو دیکھ لیں چلے ہم تو یار بہت زیادہ غریب لوگ ہیں ہماری تو غربت کے کیا کہنے میں امیروں کی بات کر رہا ہوں ایک انسان امیر ہے ٹھیک ہے رزق حلال طریقے سے وہ امیر ہوا ہے اس نے بہت محنت کی اس نے بہت زیادہ محنت کی اپنی زندگی کے اندر اور وہ دولت کما لیتا ہے کیا یہ دولت کما لی تو یہ اس کے لئے کافی ہے کیا اس کے بعد اس کے اوپر کچھ فرائز آئید نہیں ہوتے اول دیکھا جائے تو یہ حکیر ترین دنیاوی دولت ہوتی ہوئے بھی انسان خسارے میں ہے مگر چلے میں فرض کر لیتا ہوں مان لیتے اس بات کو کہ یہ حکیر دولت ہوتے ہوئے بھی انسان بہت زیادہ خوش نصیب ہے تو اب اس دولت کا مصرف کیا ہے اس دولت کا مصرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے دیئے ہوئے احکامات نہیں ہیں انسان اسی دولت کی بنا پر اس قدر غرور و تقبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے پہ چلتا ہوا بھی غرور کے اس مقام پہ موجود رہتا ہے کہ جس مقام کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ مومنوں اس مقام سے بچو کہ جس مقام کو غرور و تقبر کہتے ہیں انسانی زندگی میں غرور نہیں آنا چاہیے یہ تقبر یہ بڑائی صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ ججتی ہے یہ انسانی ذات کے اوپر نہیں ججتی ہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہم موتبر نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک حکیر انسان ہیں ایک ایسی حکیر مخلوق جو ایک گوشت کے ٹکڑے سے بنی ہے جو اپنی ذات میں گندگی لیے گھومتی ہے یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ ہمیں عزت دیتا ہے ہمیں پیار کرتا ہے یہ تو اس ذات کا احسان ہے کہ وہ ہمیں عزت دیتا ہے ہمیں پیار کرتا ہے اور ہم اس ذات کو اس بات کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اسی کی دیوئی دنیا اسی کا دیا ہوا جسم اسی کی دیوئی دولت اسی کی دیوئی احسانشوں کو اپنے پاس پاتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری محنت سے حاصل ہوئے ہیں اب جیسے جیسے ہمارے پاس دولت آتی ہے ہمارے اندر غرور آتا ہے ہم اپنے سے نیچے والے طبقے کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اگر ہم سے کوئی مدد مانگ لے تو ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں ہم اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم اس کی شاید مدد کر بھی دیں گے ہاں ذرا چار لوگوں میں میری وا وا ہو جائے کیوں ہے اتنا فاصلہ ہم میں اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں صرف اس لیے کہ ان کے پاس وہ دولت کا درجہ نہیں جو آپ کے پاس ہے میرے بھائیوں یہ غرور ہے میں اس بات کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولتوں کی کمی نہیں تھی آج ہمارے پاس کتنی دولت ہے عرب دو عرب دس عرب بیس عرب پچاس عرب سو عرب بس ایک ہزار عرب بھی کر لیں تو آپ اس دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو میرے آقا کو سونے کے پہاڑوں کی صورت میں مل سکتی تھی اب میرے آقا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے لیٹھتے فاکے کرتے تکلیفیں لیتے غریبوں میں اٹھتے بیٹھتے اپنے ہاتھوں سے گارہ مٹی یہ کام فرماتے جوتوں کو گانٹتے دودھ دوتے بکری کا کیا ان کو غلاموں کی کمی تھی کیا فرشتے آ کے ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے سب کچھ ہو سکتا تھا یہ پوسیبلیٹیز موجود تھیں اس وقت بھی کائنات کے اندر مگر انہوں نے یہ خود فیصلہ فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا نہیں کروں گا کیونکہ میری امت غرور و تکبر میں پڑ جائے گی اور وہ بھی غلاموں کا بیجہ استعمال شروع کر دیں گے اور ایک وقت ایسا ہے گا کہ یہ اسائشیں ان کو غرور میں مبتلا کر دیں گی اور وہی ہوا آج وہی ہو رہا ہے آج جس کے پاس دولت ہے وہ دنیا پہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے آج جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کو مار کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے بعد وہ قبر میں اتر جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا وہ کہاں گیا نمرود فیرون کئی ایسے نام جو اپنے وقت کے اندر حیبت خوف یہ چیزیں پھیلاتے تھے آج وہ کہاں ہیں ان کا مقدر ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تو میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو بدلیں غرور و تقبر کو ختم کریں آپ سے ہر انسان صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ ہے عزت محبت خلوص پیسہ نہیں دینا مت دے دولت کو کسی نے چاٹنا ہے بیٹھ کے آپ ایک لاکھ روپیہ بھی کسی انسان کو دے دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اگر نہیں ختم ہوگا تو آپ کی دیوئی محبت آپ کا دیا ہوا اخلاق آپ کا دیا ہوا خلوص ختم نہیں ہوگا خلوص مفت میں بانٹیئے کیونکہ یہ مفت ہے آج تو وہ حالات ہیں کہ اگر خلوص اور پیار بھی ایسے بانٹا جا رہا ہے کہ جیسے پیسوں سے خریدا جاتا ہوں جیسے آپ کا اس پہ خرچہ ہو رہا ہوں میرے بھائیو آپ کا اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے آپ مفت میں محبت بانٹیئے ہر انسان کے ساتھ محبت بانٹیئے آپ بہت امیر ہیں مان لیا کہ آپ عرب پتی ہیں کھرب پتی ہیں ایک مرتبہ تو جھک کے زمین پہ آئیے اپنے عمل سے ایک بار ثابت تو کیجئے کہ آپ آقا کے عمتی ہیں اپنے عمل سے فیرون کا ساتھی ہونے کا تو نہ تصور دیجئے دولت ہونا دولت اللہ کے راہ میں دینے سے بھی وہ بات کافی نہیں ہوتی کہ جب تک آپ اپنی ذات کو مکمل اللہ رب العزت کے آقامات کے مطابق دھال کے خود کو مٹی کے برابر نہیں بٹھا دیتے آپ دوسرے انسان کو محبت دیں گے آپ کی عزت بڑے گی جب آپ غرور و تکبر میں تن کے اکڑ کے مہنگی مہنگی گاڑیوں میں ان کے سامنے جائیں گے تو کوئی آپ کی عزت دل سے نہیں کرے گا وقتی آپ کی دولت کا ایک روب و دب دبا اور ایک جو چمک دمک ہے اس سے لوگ غریب انسان متاثر تو ضرور ہو جائے گا شاید وقتی جھک بھی جائے مگر وہ دل سے آپ کی عزت نہیں کرے گا پیٹ پیچھے وہ اس کے موہ سے آپ کے لئے بددعا ہی نکلے گی اور وہ بددعا بہت خطرناک ہے وہ بددعا آپ کی زندگی میں مسائب اور مصیبتیں لا سکتی اور آنے والے وقت میں بھی کیونکہ غرور میرے اللہ کو پسند نہیں غرور میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہیں تو اپنی ذات سے غرور و تکبر کو ختم کیجئے اور زمین پہ آ جائے یہی دولت آپ کے لئے سکون کا باعث اس قبر میں بن جائے گی آپ لوگوں کو اپنے بستروں پہ نین نہیں آئے گی چاہے اس بیڈ کی قیمت پچاس لاکھ روپے ہو کیونکہ بیڈ نین نہیں دیتا میرے بھائیوں جب وہ درخت تھا تب وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا اب آپ نے اسے کاٹ کے فنیچر بنا دیا اب وہ کس بحاف پہ آپ کو سکون دے گا جب اس کی ذات سے اللہ رب العزت کے لئے کوئی حمد و سنا بیان نہیں ہو رہی اب وہ کٹی لکڑی بے جان لکڑی آپ کو کیسے سکون دے سکتی ہے سکون چاہیے تو غریبوں کی مدد اس طرح کیجئے کہ خود بھی غریب بن جائیے جب آپ زمین پہ جھکیں گے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دور حکومت سب کو اس کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ ہاں کوئی انسان تو آیا ہے جس نے ہمارے بیچ بیٹھ کر وہ فیصلے لیئے جو وہ لیا کرتے تھے تو اپنی ذات کو بدلیے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی ذات کو زمین پہ لے کے آئیے کیونکہ آپ خاک ہیں اور خاک ہی ہونا ہے تو غرور و تقبر کو ختم کر دیں اگر کوئی غریب آپ کے پاس آیا ہے تو جان مت چھوڑائیں کہ اے ہے یہ تو میرے اوپر نازل ہو گیا اس نے تو مجھ سے کوئی مدد ایسی مانگ لے کہ میں تو مر جاؤں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا میرے بھائیوں آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے ایک غریب کی آپ دل سے مدد کریں گے اس کے سامنے جھک کے میرے بھائیوں اس غریب کو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان سمجھیں ارے اسے بھاگ کے لپڑ جائیں اس سے اسے گلے لگا لیں اسے ایسے گلے لگائیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنے عزیزوں کو کئی سینکڑوں سال بعد ملتا ہے اگر آج آپ لوگ اس کو اگنور کر دیں گے یقین مانیں یقین مانیں قبر بھی آپ کو اگنور کر دیں گے قبر جس انسان کو اگنور کر دیں پھر جو معاملہ یا اللہ جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے ہماری اوقات نہیں کیا بیان کر سکیں تو کوشش کریں کہ اپنے حسن و سلوک سے اپنے اخلاق سے اپنی محبت سے اپنے پیار سے دولت کو رتبے کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ایک بار چھک کے ان کے درمیان گھومیں ایسے گھومیں کہ اس بات کی اہمیت مت رکھیں کہ کوئی آپ کی عزت کرے گا یا نہیں کرے گا میرے بھائیوں جتنا دنیا میں ان ہو جائیں گے آپ غریبوں کے اندر ان ہو جائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی امیروں میں رہیں گے تو آپ کے موں پہ صرف واوا رہے گی اور اس واوا پہ لانت جو امیروں میں بیٹھ کے اپنی دولت کی بنیاد پہ واوا اور تعریف لی جائیں اس پہ میں لانت بیشتا ہوں عزت وہ ہے جو آپ غریبوں کے سامنے غریب بن کر بیٹھیں اور ان کی مدد کریں ارے نئی بھی مدد کر سکتے تو کوئی بات نہیں ان کو پیار سے بلائیں تو صحیح ان کو گلے تو لگائیں ان کی عادی تکلیفیں دور ہو جائیں گی ان میں حمد بڑھے گی انہیں زندگی کا حوصلہ ملے گا ان کی ذات کے اندر وہ امید جاگے گی جو وہ امید کھو چکے ہیں تو میرے بھائیوں اگر میرا یہ چند الفاظ میرے آپ کو پسند آتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ویٹس ایپ ہر جگہ شیئر کیجئے کیونکہ میں نے تو بولنا ہے میں جب تک مر نہیں جاتا میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ تو میرے بھائیوں جیسے بھی ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے اپنی ذات کو بدلیں جس جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اس دولت کا جائز استعمال کریں اپنی ذات کے اوپر بھی اور اوروں کے اوپر بھی آیاشیوں کے اندر زندگی گزارے ہیں گزارے ہیں آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے مگر سڑک پہ بیٹھے اس بھوکے اور ننگے فقیر کی طرف بھی دیکھئے جو اس وقت سڑک پہ اس جگہ پہ لیٹا ہوا ہے اور سورہ رات کی اس سردی کے اندر کہ جہاں پہ جہنور پشاپ کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہیں آج آپ لوگوں کا درد محسوس کریں گے رحم دلی لے کے آئیں گے اپنی ذات کو خاک کریں گے اللہ رب العزت آپ کی ذات پہ ویسا ہی کرم فرمائے گا قبر کے اندر بھی میدان حشر میں بھی اور آپ کو انشاءاللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف بکشے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سوتے میں جاگتے میں جب بھی اس دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی آقا دو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما ایک مرتبہ ہمیں آقا کی زیارت نصیب فرما دیں آمین یا رب العالمین آپ سب کا بھائی رب نواز حرر جزاک اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم